عورت پر دوسری ذمہ داری اور عورت کے اوپر مرد کا دوسرا حق ہے رازوں کی حفاظت راز کی حفاظت جیسا کہ رب العزت نے فرمایا حافظات للغیبی بما حفیظ اللہ سالے عورتیں مردوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رازوں کی حفاظت کی عورت اور مرد کے رشتے کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا تم ان عورتوں کے لئے لباس ہو اور وہ عورتیں تمہارے لئے لباس جیسے لباس اور جسم کا رشتہ ہے لباس جسم کو موسم کے سرد و گرم سے بھی بچاتا ہے لباس تن ڈھاپتا ہے حفاظت کرتا ہے رازوں کی حفاظت اسی طرح سے ہوتی ہے عیوب کی حفاظت لباس دینت کا سبب بھی ہوتا ہے تو یہ رشتہ معاشرے میں زینت کا سبب بھی ہے عورت اور مرد ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی باتوں کا سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دیتے کہ آخری حد تک مرد کے رازوں سے واقع ہونے کے بعد عورت اس کے رازوں کو بے نقاب کرتی رہے ہر انسان کے کچھ نہ کچھ باتیں چھپی بھی ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلیں تو مرد اگر راز چھپا نہیں سکتا تو ایسا عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس کے رازوں کو افشا کر دے اسلامی شریعت میں عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرد کے رازوں کی حفاظت کرے اپنی ماں پر بھی نہیں کھولے گی دوست پر بھی نہیں بھائی پر بھی نہیں باپ پر بھی نہیں کسی پر مرد کے راز نہیں کھول سکتی ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے راز کھول دیں گے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے کون ہے جو اس بے نقابی کا تحمل کر سکتا ہے کہ انسان کے سارے عیوب ساری دنیا کے سامنے کھل جائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ دو لوگ کٹھے رہتے ہیں تو شکایت بھی ہو جاتی ہر بات اگر جا کے عورت گھر والوں کو بتائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ اسی کے شوہر کے بارے میں برا سوچنے لگے گی اور شوہر بیوی تو جلدی کٹھے ہو جائیں گے گھر والوں کا دل خراب ہو جائے گا اور یہ تعلقات مستقل خراب ہونے پر منتج ہو سکتے ہیں تو عورت مرد کی رازدار ہے اسے رازداری آخری وقت تک نبانی ہے یہی وفا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ وفا کرے اطاعت بھی کرے رازوں کی حفاظت بھی کرے کسی تیسرے شخص سے مرد کے راز بیان نہ کرے مرد کے بھی کرے موسیقی